دگھا تھانا شیطر کے نگوہ گاؤں میں رام کرپال مصرہ کے ایچ بھٹے پر منگلوار کی رات ایک بجے کے قریب اسلحے سے لیس ہو کر آئے دکیتوں نے جم کر تانڈاؤ مچایا بھٹے پر وریوار کے ساتھ رہنے والے مزدوروں کو ایک جھوپڑی میں بندھک بنا لیا اور ان کے چھتر ہزار تین سو روپے نو موائل واگ گہنے لوٹ کر فرار ہو گئے اس دوران دو بدماثوں نے دو چودہ اور سترہ سال کی کشوری کے ساتھ دسکرم بھی کیا ہوا تو انے بدماثوں نے انے محلاؤں اور کشوریوں کے ساتھ چھیڑ کھانی کی پولیس نے ایٹ بھٹے مالک کی تحریر پر گھر میں گھس کر ڈکیتی دسکرم چھیڑ کھانی اور پاسکو ایکٹ کے دھاروں میں کیس درج کا چھانبین شروع کر دی ہے گھٹنا کی سوچنا پر ودوار کے صبح ایس ایس پی زوگندر کمار ایس پی دچھڑی وپل کمار سرواستہ فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے آپ کو بتا دیں ایٹ بھٹے پر زہار کنٹ سے مزدور آ کر اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں اور ایٹ بنانے کا کام کرتے ہیں رامٹرپال کے ویجے برکس فل نام کے بھٹے پر کئی پریوار کے قریب اکتس لوگ جھوپڑی ڈال کر رہتے تھے اور وہیں کام کرتے تھے روش کی طرح کام کرنے کے بعد منگلوار کو سبھی پریوار کے لوگ اپنے اپنے جھوپڑی میں موجود تھے رات کے قریب دس سے بارہ کی سنکھیا میں آئے بدماسوں نے دھاوا بول دیا اور سب کو اسلحے کے بل پر بندھک بنا کر ایک جگہ کر دیا اس دوران ایک بدماس نے سب سے پہلے سب کا موبائل لے لیا بدماس موبائل لینے کے بعد گہنے اتروا لیے اور سب کے پاس رکھے الگ الگ روپیوں کو بھی لوٹ لیا اس دوران اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر دو بدماسوں نے دو کے سوریوں کو بندھک بنا کر ان کے ساتھ دسکرم کیا اور کئی نے چھیڑ کھانے کی گھٹنا سے سہمیں مزدور شبہ ہونے کا انتظار کرتے رہے اور پھر مالک کو اس گھٹنا کی جانکاری دی جانکاری ہونے کے بعد بھٹا مالک نے پولیس کو سوچنا دی سوچنا پاتے ہی ہر کم مجھ گیا اور سس پی بھی موقع پر پہنچ گیا سس پی جوگندر کمار نے پولیس کی الگ الگ ٹیم تین ٹیمیں جاج کے لیے لگائی ہے اس سمبند میں سپی ساؤتھ بلکمار سے واسطوں نے بتائی کہ بدماسوں نے مزدوروں کو بندھک بنا کر واردات کو انجام دیا ہے روپے موبائل اور ان کے گہنے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں کہ سوری کے ساتھ دسکرم اور چھیڑکانی کی واردات بھی سامنے آئی ہے پولیس تحریر کے آدھار پر کیس درج کر ماملے کی جاج کر رہی ہے جلد ہی گھٹنا کا پردہ فاس کر لیا جائے گا اس سمبند میں گوریپنیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ بلکمار سے واسطوں نے کہا شرکانی کرتے ہوئے شرکانی کرتے ہوئے شرکانی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے ملی تھی صبح کہ گرام شکری میں ایٹ بھٹھا ہے رام کرپال مشراغہ یہاں کچھ اکتیس لوگ رہتے ہیں جو ملائے بچے اور بڑے ملاگے سبھی ان کے ساتھ راتری میں دس بارہ بیکتی آئے اور لوٹ پارٹ کیے اور ملائوں کے ساتھ عبدتہ کیے اس سمبند میں ان کے پوچھتا سے بتایا گیا کہ ان کے پاس جو پائل بچیا اور یہ سب جو چھوٹے موٹے ہرنمینٹس تھے اور کچھ کیس روپے رکھے تھے یہ سب روپے لے کے وہ سب چلے گئے اور ملائوں کے ساتھ عبدتہ کیے تھے جو بچیاں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے پریاش کیا تھا اس آدھار پہ مقدمہ تحریر لیا گیا ہے تحریر پہ اپراد پنجی کرت کیا گیا ہے مقدمے میں انڈر سیکشن 395-376 اور اس کو ایک انترگت کاروائی کی جا رہی ہے اس کی لڑکیوں کا میڈکل کرائے جا رہا ہے اور پرطم دستے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس کا جو موڈس اپرینڈی ہے اس کے انصار ایسا پرتیت ہو رہا ہے یہ نٹ گینگ دوارہ ایسا کرت کیا گیا ہوگا جس سمبند میں ٹیم لگائے گئی ہے اسی ہی اس کو گرفتاری کی جائے گی اور گرفتاری کر کے اس کانڈ کا کھلاشک کیا جائے گی موسیقی